سدھے زیوکار ایوانِ باشور میں پیش کردہ قرارداد کے ہم آزاد ہیں چنوے والا ہم میں آپ ایوانِ باشور میں ویٹھا ہر شخص اور مملکتِ خدادادِ پاکستان کا ہر باشندہ بات آزاد کی جائے تو تصدیق کرتی چلوں کہ کوئی بھی ملک شہر یا شہری اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا جب تک کوئی پابندی نہ لگائی جائے پابندی لگے گی تو آزادی رہے گی ورنہ وہ آوارگی بن جائے گی خیر قرارداد کی طرف چلتے ہیں جنابِ والا ہم آزاد ہیں تشکردوں کا مدوڑ جواب دینے کے لیے ہم آزاد ہیں اگواکاروں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں عوام کا پیسہ وزیر کے حلق سے ستر کروڑ روپے کھیچ کر نکالنے کے لیے ہم آزاد ہیں جی جنابِ والا واگا بارڈر پر آج صبح فوجیوں کی پریٹ اس بات کا ثبوت ہے ہم آزاد ہیں کہ رنگ پر رنگی جھنڈیاں ہر گھر میں لہراتا جھنڈا جی جنابِ والا چیخ چیخ کر کہتا ہے ہم آزاد ہیں جنابِ والا آج مذہب سے عدلیا تک کرکٹ سے میڈیا تک عوام سے عوامی نماندوں تک قانون نافذ کرنے والے اداروں سے قانون کے رکھوالوں تک ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران ایک قائدِ عظم تیرا احسان ہے احسان زی صدرِ زیوکار یا تو میں آپ اور یہاں بیٹھے لوگ اور اٹھارہ کروڑ عوام جھوٹی ہے یا پھر اس طرف سے آنے والی اکیلی مقررہ جھوٹی ہیں کیونکہ وہ ایک طرف تو کہہ رہی ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں دوسری طرف جشنِ آزادی منا رہی ہیں ایک طرف کہہ رہی ہیں ہم آزاد نہیں ہیں دوسری طرف ان کے سینے پر لگا ہوا پاکستان کا جھنڈا اس بات کا مبودہ ثبوت ہے کہ نہ وہ حمایت میں ہے نہ وہ مخالفت میں ہے وہ منافقت میں ہے تو پھر زیوکار آئیے اور آگر بڑھتے ہیں تو میں اپنی بہن سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو جی ایک سترہ تھینڈر تیارے کیسے بنا لیے ارے اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کامیاب پاکستانیوں کے فہرشت کیسے بن گئی اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو وفاقی وزیر میں اتنی جرت کیسے آگئی کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے ہر حرکت کا مطول جواب دیں گے ارے اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو پاکستان زندوات کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں آؤ نعرہ لگاؤ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مگر جنابے والا ایسا نعرہ لگانے والا یہاں کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں سب لوگ آزاد ہیں اور جنابے والا ایک اور تصدیق کرتی چلوں حالات خراب ہونا مسائل سے دوچار ہونا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے حکم راجوں کا وعدہ خلاف ہونا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے دشددی کی زد میں آنا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے مقروض ہونا زخموں سے چور ہونا بیروزگار ہونا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے ارے یاد کرو وہ دور کہ جب ہم فرنگی گزاکوں کے رحموں کرم پر تھے یاد کرو وہ دو کہ جب دستگاہوں کے جارے گردوارے بنانے جانے کے منصوبے آشکارہ تھے اور نتھو رام اور سوامی شدہ ننکی شدھی اور سنگدن جیسی تحریکوں کو کیسے پھول گئی مگر صدر موترم کو کیسے یاد کریں گی وہ تو یوٹیوب سے تقریبی چھاپ کر رٹ آئی ہیں لہٰذا میں نے بتاتی ہوں کہ تمہارے لیے آزادی بیمانی سہی لیکن ہمارے لیے آزادی عزت ہم یق زیرت ہماری شنافت ہے کہ ہاں ہم آزاد ہیں